لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہماری توجہ کس طرف ہو چکی ہے اللہ اکبر اگر پربردگار جل جلالہ ہمیں کسی اعتبار سے کوئی منصب عطا کر دے کسی مقام تک پہنچا دے تو ہم نیکی کے حوالے سے یہ تصور کرتے ہیں یہ تو چھوٹی نیکی ہے ہم کیوں کریں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں سلام ہی کو لے لیجئے اگر آپ مالدار ہیں آپ صاحب اقتدار ہیں آپ کو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا آپ بڑے ہیں تو دنیا کا انسان یہ سوچتا ہے میں چھوٹے کو کیسے سلام کروں میں نوکر کو کیسے سلام کروں میں گھر میں بیوی کو کیسے سلام کروں اللہ اکبر لیکن وہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ وہ سلام کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ سلام کو چھوٹا سمجھ رہا ہے لیکن رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرے وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا جنت میں بھی اور خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ کیا تھی چھوٹوں کو بھی سلام کرتے سلام میں ہمیشہ پہل کرتے تنے سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں رہنے والے بچے یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سلام کرنے کا موقع دیا ہی نہیں بلکہ پیغمبر عاظم نے ہمیشہ سلام میں پہل فرمائی اور ہمیں سب سے پہلے حضور نے سلام پیش کیا آپ اندازہ لگائیں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو نیکیوں کے سلسلے کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو نیکی کے حریز بن جاؤ کسی نیکی کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑو مت اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ کی نگاہ کے اندر بہت بڑی نیکی بن جائے اور اسی نیکی کے عوض کے اندر رب قدیر جل جلالو ہماری نجات کا سامان بنا دے